توحید اب سوال یہ ہے توحید کیا ہے؟ التوحید هو حق اللہ سبحانہ وتعالی العباد توحید کا ارث یہ ہوتا ہے کہ وہ حق جو اللہ کا اپنے بندوں پر ہے بے ان یفرد اللہ سبحانہ وتعالی بتوحید الربوبیہ والالوحیہ والاسماء والصفات اور وہ اس پرکار کہ اللہ کو توحید الالوحیت ربوبیت اور اسماء وصفات میں اکیلا سمجھا جائے نعم یہ توحید کے تین پرکار ہیں جس میں ضروری ہے اپنی حرج ہے کہ اللہ کو اکیلا سمجھا جائے الدین الاسلامی ثلاث مراتب ثلاث درجات دین اسلام کے تین درجے ہیں المرتبہ الاولى الاسلام پہلا درجہ اسلام کا ہے و اعلا منہ المرتبہ الثانی الایمان اور اس سے تھوڑا اوپر والا درجہ اسلام ایمان کا ہے نعم و اعلا درجہ ہوا الاحسان اور جو سب سے اوپر تیسرا درجہ ہے وہ احسان کا ہے نعم ارکان الاسلام خمسہ اسلام کے ارکان پانچ ہے نعم الاول شہادت اللہ الہ الا اللہ ایلا احد يستحقن یعبد الا اللہ سب سے پہلا یہ کہ اس بات کی انسان گواہی دے مانو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا درست نہیں ہے مناسب اور جائز نہیں ہے کہ تنہا وہی پوجا کے لائق ہے اور ہر وہ وستون جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہے اس کی پوجا کرنا درست نہیں ہے نعم ایضا شہادت ان محمد العبد الرسول اے انہو علیہ الصلاة والسلام عبد اللہ یعبد ورسول اللہ یکذب علیہ الصلاة والسلام اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سندیش وحق ہے اور اسی پرکار وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحق بھی ہیں وَإِقَامَ الصَّلَا نماز پرنا وَإِتَعَزَّكَا زکاة دینا وَصَوْمُ رَمَضَان اور رمضان کے روزے رکھنا وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا اور جو ویقتی طاقت رکھتا ہو جس کے پاس اتنا مال ہو دھن ہو کہ وہ حج کر سکے اس کا حج کرنا نعم المرتب الثانی ہے الْإیمان جو دوسرا درجہ ہے وہ ایمان کا ہے ارکان الْإیمان ستہ ایمان کے ارکان چھے ہیں سب سے پہلا یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں وَمَلَائِكَةِ اور اس کے فرشتوں پر وَكُتُبِ اور اللہ کی پرستقہ پر وَرَسُّلِ اور اس کے رسولوں پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَالْإِمَان بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس پر ایمان لانا نعم المرتب الثالث الْإحسان اور تیسرا درجہ احسان کا ہے جس کا ایک ہی مرتبہ ہے